اسلام علیکم بیوارج میں ہوں کازی انسر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل مسٹر بینکر کامیاب جوان لون کے بارے میں ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے جو آپ دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنی ہے کامیاب جوان لون کے بارے میں ایکانومک کوارڈینیشن کمیٹی میں کچھ اہم فیصلے کیے گئے ہیں اور ان اہم فیصلوں کی روشنی میں آپ امید کی جاری ہے کہ کامیاب جوان لون ایک حقیقی چیز ہے اور نوجوانوں کو ضرور ملے گا تو جو اہم فیصلے لیے گئے ہیں ان میں سے سب سے اہم یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کام کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس سے پہلے اسی طرح کی ایک بات ہوئی تھی رمضان شریف میں جب ایکانومک کوارڈینیشن کمیٹی نے یہ کہا تھا کہ لیمٹ پچاس لاچ سے ڈھائی کروڑ بڑھا دی جائے اور مارک اپ ریٹ کام کر دیا جائے لیکن یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ کتنا مارک اپ ریٹ کام کیا جائے گا فینل ڈیسین نہیں ہوا تھا اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ تمام بینکوں کو شامل کیا جائے گا اب فینل ڈیسین سامنے آ چکے ہیں اور ان کی روشنی میں مارک اپ ریٹ یعنی انٹرسٹ ریٹ کم ہو چکے ہیں اگر آپ پانچ لاکھ روپے تک لاؤن حاصل کرتے ہیں تو مارک اپ ریٹ آپ کو صرف تین پرسنٹ دینا پڑے گا پانچ لاکھ سے ایک کروڑ روپے تک اگر آپ لاؤن حاصل کرتے ہیں تو مارک اپ ریٹ چار پرسنٹ ہوگا اگر ایک کروڑ سے ڈھائی کروڑ تک آپ لاؤن اویل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو مارک اپ ریٹ آپ کو ادا کرنا پڑے گا وہ فائی پرسنٹ ہوگا اس سے پہلے پانچ لاکھ روپے تک 6% مارک اپ ریٹ تھا اور پانچ لاکھ سے پچاس لاکھ روپے تک 8% مارک اپ ریٹ تھا لیکن کیونکہ کائی بور میں دو مہینوں میں کمی آ چکی ہے پہلے یہ 13.25% تھا جو کام ہو کر 8% پر آ چکا ہے ٹوٹل 5.25% اس میں کمی آ چکی ہے تو اس کمی کو اس جو سہولت کو گورمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ نوجوانوں کو بھی فسیلیٹیٹ کیا جائے اس کا فیدہ پہنچایا جائے تو اس لیے گورمنٹ نے 3 سے 5% تک مارک اپ ریٹ کر دیا ہیں اور جو باقی گیپ ہے وہ گورمنٹ سبسٹیٹ دے گی تو یہ مارک اپ ریٹ تھے اس کے بعد جو اہم اپ ڈیٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ کروشل تھی نوجوانوں کے لیے وہ یہ تھی کہ تمام بینکس کو اس پروگرام میں شامل کیا جائے آپ سبھی جانتے ہیں اس سے پہلے صرف تین بینک کامیاب جوان لون کو ڈیل کر رہے تھے اور وہ گورمنٹ کے بینک ہیں خیبر بینک پنجاب بینک اور نیشنل بینک جو آپ جانتے ہیں کہ گورمنٹ کے بینک تھوڑے سوست ہوتے ہیں اور وہ کسٹمر کیئر میں بہت پیچھے ہیں جو کمرشل بینکس ہیں پرائیویٹ بینکس ہیں باقی ان سے کمپٹیشن میں بہت پیچھے ہیں کیونکہ گورمنٹ ملازمین کا اپنا ایک ایٹیچوڑ ہوتا ہے جس کی وجہ سے نوجوانوں کے لون کافی ڈیلے کا شکار تھے اور دوسری اہم وجہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو بیک آفیس سٹاف تھا بینکس کا اس کو بھی ورک فرام ہوم کی پالیسی پر گھر پیٹھ کر کام کرنے کا کہا گیا جس کی وجہ سے لون ڈیلے کا شکار ہو گیا اب جب تمام بینکس کو اس لون میں شامل کیا جا رہا ہے تو پر بینک جو اپلیکیشنز ہیں لون کی وہ کم ہو جائیں گی اور برڈن کم ہونے کی وجہ سے لون سپیڈ اپ ہو جائے گا نوجوانوں کو جلدی کرزے میلز کہیں گے لیکن یہ واضح نہیں کہا گیا کہ جو فیز ون گزر چکا ہے نوجوان اس میں اپلائی کر چکے ہیں بینک بھی سیلیکٹ کر چکے ہیں اپنی پسند کا ان کے لیے کیا ہوگا کیا گورمنٹ انہی کی اپلیکیشنز کسی اور بینک کو منتقل کرے گی یا پھر فیز ٹو میں اپشن دی جائے گی کہ کسی اور کمرشل بینک جو تمام بینک شامل کیا جا رہے ہیں آپ کسی اور بینک سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کی تفصیلات ابھی آنا باقی ہیں تو بہرحال یہ خوش آئندہ ہے کہ تمام بینک کو شامل کیا گیا ہے اس طرح لون سپیڈ اپ ہو سکیں گے اور ایک اہم گوڈ نیوز یہ ہے کہ جو اسلامی بینک ہیں وہ بھی شامل ہیں کچھ نوجوان اس وجہ سے لون حاصل نہیں کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ انٹرسٹ بیسٹ لون تھے مارک اپ بیسٹ تھے اور لوگ چاہ رہے تھے کہ یا تو اسلامی بینک کو شامل کیا جائے یا مارک اپ ریٹ بلکل ختم کیا جائے تاکہ جو اسلامی مائنڈڈ لوگ ہیں وہ بھی لون اویل کر سکیں تو اسلامی بینک کو بھی شامل کیا گیا ہے ان کے شامل ہونے سے اب آپ کو کیش تو نہیں ملے گا اگر آپ لون اویل کرتے ہیں تو آپ کو پروڈکس پروائیڈ کی جائیں گی جو آپ کے بزنس کے لئے ضروری ہوں گی فار اگزمپل آپ کو سسٹم چاہیے کمپیوٹر چاہیے یا کوئی اور گیجٹس چاہیے اپنے بزنس کے لئے تو وہ آپ کو پروائیڈ کیے جائیں گے تو نوجوانوں کا جو اہم مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ لونز کو سپیڈ اپ کیا جائے نوجوانوں کو اس سے یہ ڈیمانڈ ہی نہیں تھی نوجوانوں کی کہ پچاس لاکھ سے دھائی کروڑ کیا جائے بلکہ نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کو لون پروائیڈ کیے جائیں لیکن لون کی جو لیمٹ ہے وہ زیادہ بے شک نہ ہو لیکن زیادہ نوجوانوں کو جلدی لون پروائیڈ کیے جائیں تاکہ وہ لون حاصل کر کے اپنا بزنس ٹارٹ کر سکیں اور خاص طور پر جب کرونا کی وجہ سے بہت سے نوجوان بیروزگار ہو چکے ہیں یہ اہم واقع ہے ہائی ٹائم ہے اس وقت گورنمنٹ کو سٹیپ لینا چاہیے اور جلدی لون پروائیڈ کرنے چاہیے یہی نوجوانوں کا سب سے بڑا اور اہم مطالبہ ہے ہوپفولی یو لائک دا ویڈیو شکریہ اللہ حافظ